جلک دکھلا جا کا نیا سیزن اب جلد ہی لونچ ہونے جا رہا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر اس کے گیارویں سیزن کو لے کر کیا کیا اپڈیٹس سامنے آئی ہیں جلک دکھلا جا بارہ سال کے بعد ایک بار پھر سے سونی ٹیو پر واپس لوٹ رہا ہے جلک دکھلا جا کے پہلے فور سیزن سونی ٹیو پر ٹیلی کاشٹ ہوئے تھے لیکن اس کے بعد سے یہاں کولرز ٹیو پر ٹیلی کاشٹ ہوتے آیا ہیں خبریں ہیں کہ شو نیکسٹ منتھ انڈیاز گوٹ ٹیلنٹ کو ریپلیس کرے گا شو کے جزیز کی بات کریں تو اس بار شو کے جزیز ہونے والے ہیں فرہا کھان ملائکہ روڑا اور ارشد وارسی شو کے ہوسٹ کی بات کی جائے تو اس شو کو منیش پول ہوسٹ کرتے نظر آنے والے ہیں تو وہیں خبریں ہیں کہ ایز ایکو ہوسٹ تیجسوی پرکاش نے بھی شو کو جوئن کیا ہے اب اگر بات کی جائے شو کے کنڈشٹینٹس کی بارے میں تو شو کے لئے کافی کنڈشٹینٹس کو فائنلائز کر لیا گیا ہے تو وہیں کچھ کے ساتھ بات چیز جاری ہے جن کو فائنلائز کیا گیا ہے وہ ہے ایکٹرس سنبول توقیر خان سنبول توقیر خان اندینو سونی ٹی وی کے ہی شو کا بیا ایک جزبہ ایک جنون میں بھی نظر آ رہی ہے تو وہیں دوسری کنڈشٹینٹ ہے شیوانگی جوشی شیوانگی بھی اندینو سونی ٹی وی کے شو برساتے موسم پیار کا میں ارادھنا کا رول کر رہی ہے ان کے علاوہ شو میں شو ابی براہیم بھی بطور کنڈشٹینٹ نظر آنے والے ہیں جو کی لاشٹ ٹائم اجونی شو میں دکھائی دیئے تھے توہینہ گن فیم اروا شی ڈھولکیا بھی اس بار شو کا حصہ ہونے والی ہیں کرونا پانڈے بھی شو میں بطور کنڈشٹینٹ نظر آنے والے ہیں جو کی ان دینوں پوشپا ایمپوسیبل میں لیڈ رول کر رہی ہیں ان کے علاوہ شو میں راجیو تھاکور بھی بطور کنڈشٹینٹ نظر آنے والے ہیں بگ بوس فیم شیو تھاکرے کو بھی شو کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور بگ بوس فیم ہی منیشہ رانی بھی اس بار شو کا حصہ ہے ان کے علاوہ ایکٹر آمیر علی بھی شو میں بطور پارٹسپینٹ نظر آنے والے ہیں اب اگر بات کی جائے ان شٹارز کی جن کے کے ساتھ باتچیت جاری ہے وہاں ایکٹر سے آئیشہ سنگھ جن کو کی گمہ کسی کے پیار میں شو سے خوب پوپلارٹی حاصل ہوئی ہے ان کے علاوہ نکی تمبولی، ارشی خان، کرشما کوٹک، ٹوینکل اروڑا، ساگر پاریک اور سنگیتہ فوگار جیسے سٹارز کو بھی اپروچ کیا گیا ہے ان میں سے بھی کافی سٹارز کے شو کا حصہ بننے کے چاند سیز ہے تو کچھ ایسا ہونے والا ہے چلک دکھلا جا سیزن 11 آپ اس نئے سیزن کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں ہمیں بتائیے نیچے ایک میٹس ایکسن میں سوڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکراب کیجئے